پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُوتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارَةً نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات و دن تیری طرف بلایا رات و دن ان میں دعوت و تبلغ کی اب یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام بتا رہے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے میرے ہمارے پروردگار اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن و رات دعوت دی ایسا نہیں کہ میں ایک وقت بلا رہا تھا فر آرام کر رہا تھا نہیں میں مسلسل اسی کوشش میں لگا رہا اسی جدوجہد میں لگا رہا کہ میں اپنی قوم کو دعوت دین پیش کرو ان کو ایک اللہ کی طرف بلاؤں ان کو تیرے حکم کی تعمیل پر لگاؤ یہ ساری کوشش میں نے کی سوچئے حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو دن و رات دعوت دے رہے ہیں آج ہمارا کیا حال ہے ہاں ہم کتنا دعوت دے رہے ہیں اپنی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام ہمارے لئے آئیڈیل ہے آپ کو آگے پورا پتا چلے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیسی کیسی دعوتیں دی اللہ کے یہاں کتنا انہوں نے شکوا کیا اپنی قوم کی جو ہے نافرمانی کا ہاں اپنی قوم کی کارکردگی کا انہوں نے کتنا اللہ رب بلا لگوں کے پاس شکوا کیا لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار اے ہمارے رب میں نے اپنی قوم کو دن و رات دعوت دی اب انہوں نے کیا کیا اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ مختلف اعمال دیکھ رہے ہیں لوگوں کے کہ انسان اپنے اعمال کے مطابق آخرت میں اس کا کیا معاملہ ہوگا وہ کس حال میں ہوگا اس کے احوال کیا ہوں گے اس کے معاملات کیا ہوں گے یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج بھی انشاءاللہ آخرت میں کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ میں کروں گا جن کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہا ہوگا میں آپ کو بتاؤں پچھلے اپیسوڈ میں اس سے پہلے والے جو آخرت کا اپیسوڈ گزرا اس میں ہم نے ریاکاری کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ کیسے کیسے ریاکار لوگوں کو اللہ رب العالمین جو دنیا میں نام اور شہرت کے لیے کام کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو ہے ان کا نام اور شہرت اس طور پر کرے گا کہ جو ہے ان کے لیے کہا جائے گا کہ یہ جھوٹے تھے لہذا آج بھی انشاءاللہ ریاکار کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جس سب سے زیادہ جس شرک سے ڈرتا ہوں شرک اسغر سے وہ ریاکاری ہے اور آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ لوگوں کو جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے اعمال کا بدلہ دے رہا ہوگا ان کے اعمال کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کر رہا ہوگا ان کو ان کے کیے کی اللہ رب العالمین جزا دے رہا ہوگا تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ایسے وقت میں ریاکار لوگوں سے جو دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا کرتے تھے ایسے لوگوں کو بلائے گا اور کہے گا اذہبوا الالذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا حل تجیدون عندهم جزاء اللہ رب العالمین ان ریاکاروں سے کل قیامت کے دن کہے گا کہ جاؤ جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو تم دکھانے کے لئے دنیا میں عمل کیا کرتے تھے دن کو تم چاہتے تھے کہ دنیا میں لوگ آپ کو دیکھیں آپ چاہتے تھے کہ لوگوں کو دکھا کر صدقہ کریں تاکہ لوگ آپ کو سخی کہیں آپ کو بڑا قاری کہیں آپ کو بڑا مقرر کہیں لہذا دنیا میں لوگوں نے کہا اللہ رب العالمین کہے گا آج جاؤ آخرت میں میرے پاس کیوں آئے ہوں بدلہ لینے ان لوگوں کے پاس جاؤ جا کر دیکھو فانظروا حل تجیدون عندهم جزاء کیا ان کے پاس تمہارے لئے کوئی بھی بدلہ ہے ذرہ برابر بھی تمہارے لئے بدلہ ہے لہذا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بھگائے گا ایسے لوگوں کو کہے گا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لئے تم کیا کرتے تھے عمل ہوتا ہے نا دنیا میں بہت سارے لوگ عامال انجام دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں اور چار لوگوں کے سامنے بتاتے بھی ہے بھئی دیکھو دنیا کا کوئی بھی عمل ہے نا انسان صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لئے کرتا ہے صرف اللہ رب العالمین کے لئے کسی کو دکھانے کے لئے نہیں نہ کوئی صدر کو دکھانے کے لئے نہ کسی سیکریٹری کو دکھانے کے لئے نہ کسی ذمہ دار کو دکھانے کے لئے بس اللہ رب العالمین کے لئے کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جو بھی خیر کا عمل کر رہا ہوں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے دینے والا ہے لہذا چار لوگوں کے سامنے وہ تذکرے کرتے ہوئے نہیں گھمتا کہ میں نے اتنے بڑے بڑے تیر مارے اسی لئے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ جو لوگ ریاکاری کے لئے دکھلاوے کے لئے عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے اس چٹیل پتھر کی طرح ہے صاف و شفاف پتھر کی طرح ہے جس پر آپ تھوڑی سی مٹی دالو اور پھر کیا ہو اس پر موصلہ دھار بارش نازل ہو خوبزور سے بارش نازل ہو اس پتھر پر تو مجھے بتاؤ کہ وہ جو صاف و شفاف پتھر ہے جس پر آپ نے مٹی دالی ہے تو کیا اس بارش کے آنے کے بعد اس پتھر پر کوئی مٹی باقی رہے گی جو ہے پتھر بلکل صاف و شفاف ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے اعمال ایسے ہی ہیں ریاکاروں کے کہ ریاکاری ان کے اعمال کو بالکل صاف کر دیتی ہے کوئی عجر ان کا باقی نہیں رہتا جہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ریاکاری سے بچیں ورنہ کل قیامت کے دن ہمارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائیں آمین میرے بھائیوں اور بہنوں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں